ہلو گائیز کیا حال ہے آپ سبی کا ٹھیک ہے آپ سبی تو آج میں دکھاتا ہوں جی نظر پڑ گئے میری اچانک میں آیا تھا اپنے باغ میں تو یہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے جو پودے ہیں آگے بچے مسمی کے نیمبو کے اور سبی تو بیچ میں میں نے کچھ دیر پہلے میں نے یہاں پہ بینگن کے پودے لگائے تھے تو جناب آج موسم بڑا زبردست ہے خطرناک موسم ہے تھنڈ والا اور بارش کا بھی بن رہا ہے موڑ تو نظر پڑی میری تو مجھے دکھائی دیئے بینگن لگے ہوئے تو بینگن بھی جی ہیں جو دو تین قسمیں ہوتی ہیں بینگن کی وہ سارے ہیں تو مجھے نظر پڑ گئی تو ایک چھوٹا بینگن ہوتا ہے بلکل چھوٹا سا وہ بھی ہے ایک موٹے والا بینگن ہوتا ہے جس سے برتا بنتا ہے وہ بھی ہے اور لمبے والا بھی ہے ایک پنک کلر کا ہوتا ہے وہ بھی ہے تو میں جی دکھاتا ہوں آپ کو بینگن تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی بینگن یہ دیکھیں یہ بینگن دیکھیں آپ اور ساتھ ہی آپ کمنٹ بھی کرنا بینگن دیکھیں کہ میرے گارڈن کا گارڈن لگا لو یا جو بھی لگا لو وہ بینگن کیسا ہے تو اس کے ساتھ ہی جی یہ ہے جی بینگن کونسا یہ ہے اس والا برتے والا موٹے والا جو بینگن ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ بینگن برتے والا بینگن ہے اور دیکھیں کتنا سندر ہے تو اس کے ساتھ ہی جی دکھاتا ہوں میں آپ کو ایک اور ہے یہ برتے والا بینگن جی ایک اور پودا ہے اس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی بینگن اور یہ بھی چھوٹا سا بینگن یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے کلر دیکھیں کتنا مست ہے اس کا اور اس تھنڈے موسم میں ان کا کلر یہ عجیب لگتا ہے ڈیفرینٹ لگتا ہے اور یہ ہے جی ایک اور یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے یہ دیکھیں یہ بھی کتنا پنک پنک کلر کے ہیں اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ میں نے پانچ شیپ ہوتے لگائے تھے تو سب ہی جو ہے وہ سب ہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہے یہ دیکھو یہ لگا ہوا ہے ایک بینگن ہے اور ایک دوسری سیڈ ہے اور یہ فول بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ اب اس کے ساتھ اور بھی بینگن لگیں گے یہاں پہ اور یہ بھی ہے جی یہ دیکھو جی یہ دیکھو جی یہ بینگن یہ دیکھیں آپ بینگن اور ساتھ میں آسمان یہ بھی بینگن ہے جی اور یہ ہے جی چار پانچ پیڑ تھے بینگن کے تو کتنا زبردست لگ رہے ہیں کتنا اچھے لگ رہے ہیں ابھی میں نے ان کو توڑا نہیں ہے توڑیں گے تھوڑے سی اور بڑے ہو جائیں گے پھر توڑیں گے پھر ان کی بنائیں گے ہم سبزی اور فریش گارڈن فریش بینگن ہوگے اور ان کی سبزی جو ہے وہ بہت ہی اندہ ہوگی زبردست ہوگی سبزی بھی ان کی تو یہ دیکھیں واہ دیکھو جی یہ لمبے والا بینگن بھی ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک یہ بھی بینگن ہے اور یہ دیکھیں جی یہ لگی ہے مسمیاں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں مسمی جو لگی ہی ہے تو ابھی دیکھتے دکھاتے ہیں آپ کو اور کچھ لگا ہے یا نہیں بینگن کے یہاں تو بینگن کے یہ والے پیٹ جو بعد میں لگائے تھے تو ابھی یہاں پہ کچھ لگا نہیں ہے ابھی یہاں بھی بینگن نہیں لگیا ہے تو یہ دیکھیں جی مکی مکی لگائی ہوئی ہے تو مکی کے اب جو کیا بولتے ہیں ان کو کون بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں بردانے ہوگئے وہ لگنا سٹارٹ ہوگئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ لے نظارہ آپ مکی کا یہ دیکھیں جی یہ اس کی ہے موچ ہے یہ آگی مکی کی موچ ہے اور یہ لگائے تھی کوئی پچیس تیس بیج لگائے تھے میں نے تو سبھی لگ گئے ہیں تو ایک یہ بھی ہے جی یہ دیکھیں یہ بھی ہے ہم تو چھلی بولتے ہیں تو باہر والی سٹیٹس میں اس کو بوٹا بھی بولتے ہیں تو یہ ہے جی ہماری ہم تو اس کو بولتے ہیں ہماری اپنی جو باشا ہے لوکل اس میں ہم اس کو بولتے ہیں ویسے تو بولتے ہیں یہاں پہ مشروم کو لیکن ہم اس کو بولتے ہیں یہ ہے جی خم یہ چھوٹی خم یہ بڑی خم تو اب یہ جب تیار ہوں گی تو پھر ہم ان کو بنا کے کھائیں گے تو یہ جی یہ دیکھو جی یہ نیمبو کا پہلا فل یہ ہمارا جو اورچڑ ہے اس کے نیمبو کا پہلا فل ابھی تیار نہیں ہوئے ہیں ابھی چھوٹے ہی ہیں کچھ ہی پیس لگیں اس پر دو وہ یہ ہے اور ایک ہے یہ یہ دیکھو جی ایک یہ ہے تو اور کیا تھا ہاں یہاں میں نے وارٹر میلن کا بھی لگایا تھا لیکن وہ کچھ دکھانی کے وہ ہیں یا نہیں ہیں تو وہاں گریٹ دیکھو جی آپ ٹماٹر بھی دیکھنے یہ نہیں بولنا کہ یہاں ٹماٹر نہیں ہے یہ دیکھو یہ ٹماٹر ایک یہ ٹماٹر اور ایک یہ ٹماٹر تو یہ ٹماٹر یہ دیکھیں جی یہ بینڈی بھی ہے لیڈی فنگر بھی ہے ہے تو تھوڑی تھوڑی ہی لیکن لگی بھی ہے تو وارٹر میلن کا جی میں نے لگایا تو تھا لیکن یہاں پہ دکھانی وہ تو کیسا لگا آپ کو کیسا لگا گوری یہ پاڑیں تھا آگے نہیں آتا تو میرے ایک مطر جمہوں سے آئے ہوئے ہیں تو ان سے تھوڑا روبرو ہوتے ہیں پوچھتے ہیں ان کو کہ جمہوں میں اور یہاں میں ان کو کیا ڈیفرنس لگا یہاں کہ ان کو کچھ مزہ آیا یا نہیں آیا تو یہ ہے جی بھائی صاحب ان سے ہوتے ہیں روبرو تھوڑا یہ ہے جی ہمارے بھائی صاحب وکاس شرما جی بکشی صاحب بولتے ہیں ان کو ویسے بکشی تو خدا ملا بکشا ہے انہوں نے کسی کو یہ نہیں تو بھائی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہاں کے کیسا فیل ہو رہا ہوگا جناب یہاں پہ جو سب سے بڑی بات ہے کلائیمٹ ہے جی شہر سے یہاں کا جو ٹیمپریٹر کا کم سے کم بھی تین ڈگری کا فرق ہے جی اور اتنا کول بریز لو ہوا اتنی بڑی ہے چل رہی ہے اور بھائی صاحب کے اتنے ایفرٹ سے انہوں نے یہاں پہ جو یہ ویجیٹیبل ویجیٹیشن پلانٹیشن جو بھی جتنا بھی کیا ہوا ہے ان کی سب ان کی محنت ہے اور بہت اچھے سے ویری ویل پلانڈ طریقے سے انہوں نے کیا ہوگا ہے جی اور ہم بھی آتے ہیں دیکھتے ہیں ہم ان کو صرف مورالی سپورٹ ہی کر سکتے ہیں جی ادر وائز ہماری طرف سے ان کو کوئی سپورٹ ہے نہیں باقی ان کا انٹرسٹ ہے اپنا اور اپنے آس پاس بھی انہوں نے جو بھی گورنمنٹ سے سپورٹ لے کے اور جو بھی ان کے یہاں پہ ریسورسز ہیں ان کو انہوں نے بڑی پروپر طریقے سے یوٹلائز کر کے یہاں پہ انہوں نے روڈز اور لینڈز کی بھی آس پاس اپنے ویلیج میں کافی زیادہ انہوں نے ڈیویلیمنٹ کری ہے ہم تو کہتے ہیں ہماری طرف سے ان کو بہت بہت شب کامنا ہے ان کے فردر جو آنے والے پروڈیٹس ہیں جو بھی یہ ایوینیوز کرنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے ان کو all the best thank you thank you thank you جی تھوڑا سا بتاتے کہ آپ کو یہ جو گریری ہے گریری دیکھ کے تو آپ کو کیا منمہ فیلنگ آتی ہے دیکھیں گریری دیکھنے سے ایک تو آنکھوں کو دیکھنے سے اچھا لگتا ہے اور دوسرا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو دو یا تین پرتیشت جو کلائیمٹ میں کمپیٹیبلی جمہوں کے یہاں پہ جو ایک تیمپریچر کا جو فال نظر آتا ہے ایک جو تھنڈک جو نظر آتی ہے یہ ہمارے پردان منتری جی بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ گریری بڑھائیے اور کھیتوں کی طرف جائیے رورل کو رورل کو ڈیویلمنٹ کیجئے تو ساری جو پلاننگ ہے اسی حساب سے انہوں نے اس سارے جو بھی پردان منتری جو بھی سکیمز بکر رہا ہے اس کا انہوں نے بہت اچھے سی بینیفیٹ لینے شروع کر دیا ہے ہم بھی چاہیں گے کہ ہمیں بھی سوڑا بہت یہ گائیڈ کریں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی کنال دو کنال اگر جمہین کہیں سے مچ لکتی ہے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہم بھی یہاں پہ اپنا ایک چھوٹا سا مڈاوس بنا کے یہاں پہ آکے رہیں اور آنے والے جو ہمارا ٹائم ہے ڈے بائے ڈے ہم تو سینئر ہوں گے ٹھیک ہے نا ڈے میں ہی جائیں گے تو ہمارا جو ایک فیوچر پلان یہ ہے کہ یہاں پہ آگے ہم بھی ایک چھوٹا ساپنا گھر بنا گے یہاں بھی ان کے ساتھ آگے ہم پارٹیسپیٹ کریں اور فردر گرین ہوس کو جو ہے پرموٹ کریں تھینکیو جی تھینکیو بہر مچ تو یہ تھے جی ہمارے بائی ساپ جمہو سے آئے تھے تو ابھی ہم واپس چلتے ہیں تو سبزی کے لیے تو وہ جو بینگل تھے ابھی ہمارے تیار نہیں ہیں ابھی چھوٹے ہیں تو ابھی سبزی کم لوگوں کے لیے بنے گی تو دو چار دن روک جاتے ہیں تو تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کی سبزی بنائیں گے اور گارڈن فریش آرگیننگ کی ویڈیٹیبل ہمارے بنے گی اور سبزی بنے گی یا برتا بنے گا جو بھی بنے گا بینگل کا تو ہم پھر کھائیں گے اور آپ کو بھی کھلائیں گے تو ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو سیٹک پلانٹس ہیں خاص طور پر جو نیمبو ہے تو نیمبو کا جی آپ نے کبھی پتے کی خوشبو لی ہے نیمبو کے پتے کی خوشبو ایک نیکس لیول کی فیلنگ آتی ہے اس میں کی خوشبو پہچان نہیں سکتا بندہ کی یہ کیا چیز ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ جو اس کا ایسنس ہے وہ کس حساب کا ہے مزا آجاتا ہے خوشبو لینا کا تو اگر آپ نے کبھی نیمبو کے پتے کی خوشبو نہیں لی ہے تو آپ کہیں بھی چیک کرنا اگر آپ کو نیمبو کا پتہ ملا تو اس کو لے کے خوشبو ضرور کرنا اس کی سمیل ضرور کرنا تو آپ کو بہت ڈیفرنٹ فیل ہوگا تو آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں ویسے اچھا ہوتا ہے نیمبو جیسے اچھا ہے ویسے یہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے تو جی میں نے کھیرے کے بھی پلانٹ لگائے تھے اور بھی کچھ لگایا تھا لیکن وہ تو کچھ دیکھے نہیں مجھے تو یہ دیکھیں جی اب یہ view ہے نیچے کا جہاں جہاں ہم گے تھے ابھی جہاں آپ نے وزر کیا تو آپ کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کے لیے تو کائنڈلی کمنٹ کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا تاکہ میں مجھے boost ملے اور میں اور بھی آپ کو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچاتا رہوں دکھاتا رہوں thank you thank you very much for being with me اور سنیل کمار ولاگ پہ وزر کرنے کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ